نمسکار کیسے ہم سب آسا کرتا ہوں مست ہوں گے دوستوں جب بھی ہم کوئی فصل لگاتے ہیں تو اس سے یہی امید رہتی ہے کہ ہمیں بجار پر بھاؤ اس کے اچھے ملیں سبھی کسان کا یہی سپنا ہوتا ہے ہم بھی جب کوئی سبجی لگاتے ہیں تو ہمیں میں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو سبجی لگا رہے ہیں چاہے وہ میرچ ہو، ٹاماٹر ہو، بیگان ہو ہمیں اس کے بجار پر جو بھاؤ ہے وہ اچھے ملیں آج اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا اگست کے مہنے میں لگائی جانے والی فصل کے بارے میں جو کہ آپ کو اتپادن تو اچھا ملے گا ہی سانت میں اس پر روگ بھی کام آئیں گے اور بجار پر بھاؤ بھی اس کے آپ کو اچھے ملیں گے کیونکہ یہ سمیہ جو ہے بہت ہی مہتپون ہے کسی بھی فصل کو لگانے کے لیے آپ جس بھی سمیہ پر فصل لگا رہے ہوں آپ اسی سمیہ ماننے کے چلیں کہ آپ کو اس کی بجار پر بھاؤ کیا ملنے والے ہیں یہ اسی سمیہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے چلیئے دوسروں ویڈیو فیڈ کرتے ہیں میں ہوں راکے ساہو آپ دیکھ رہے ہیں اگرو جیون باتیں کسیان کی یہ ہے آپ کا اپنا چینل ہے اس چینل پر ہم جو جانکر آپ کو دیتے ہیں یدی پرسند ہے تو ویڈیو کو لائی جیرور کریں اور جیدہ جیدہ کسیان بھائیوں کو شیئر بھی کریں دوستو میں آپ کو بتا دوں گی اگست کا جو مہینہ ہوتا ہے بہت ہی صحیح سمیہ ہوتا ہے ورسانت میں فسر لگانے کے لیے آپ کوئی بھی سوڑی لگا رہے ہوں یدی آپ اگست کے مہینے میں لگاتے ہیں تو اس کی جو پرنیام آپ کو اچھے ہی ملیں گے اب اس کا جو کارانے سب سے پہلے ہم اسے سمجھتے ہیں دیکھیں دوستو کیا ہوتا ہے کہ جون میں ادھکتر باریس ہماری اسٹارٹ ہو جاتی ہے لگ بھگ پندرہ جون کے بعد پورے مد بھارت کے ہم بات کریں جو شروعاتی دکشنی چھیتر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر اگر ہم انہیں ایریوں کے بات کریں تو پندرہ جون کے بعد منسون کی جو آباک ہے وہ چالے ہو جاتی ہے اور وہ جو آباک ہے اپنے ساتھ میں ہومیلٹی بھی لاتی ہے تاپمان بھی تیز رہتا ہے اور ہوا توپان بھی جاتا رہتا ہے لیکن آگست آتے تک وہ جو اسٹی ہے وہ تھوڑی سی بدل جاتی ہے آگست آتے تک آپ دیکھیں گے تو جو تاپمان ہے وہ تھوڑا کام ہو جاتا ہے بارز بھی جو ہے تھمکر چلتی ہے اور دوسرا ہوایں بھی تھوڑی کام ہو جاتی ہے اور ہومیلٹی بھی جو ہے رہتی تو ہے مگر ٹیمپرچر زیادہ نہ ہونے کے کرن وہ ہمیں جو ہے نہ ہمیں کھنگلتی ہے اور نہ ہی ہماری فیصل کو ڈیمیج کرتی ہے اس لئے آگستہ جو مہنے ہوتا ہے بہت ہی بڑی ایسا میں ہوتا ہے سب سے پہنے ہم جانتے ہیں ان پانچ فیصل کے بارے میں جو کی جھاڑی نمہ ہوتی ہیں اس کے بعد ہم جانیں گے جو بیل برگی فیصل ہے ان کے بارے میں اور ویڈیو کا انہوں میں آپ کو دو فیصلیں ایسی پہنگا جو کہ کام سمیے پر آپ کو جیادہ منافع دیتی ہیں اور ان پر نائیش ٹیکنگ لگتی ہے نمبلچنگ لگتی ہے اور جیادہ نلیور چارج بھی نہیں لگتا ہے تو آگست کے مہنے میں سب سے پہلی فیصل ہے بھنڈی بھنڈی ایک ایسی فیصل ہے جو کہ کم سمیے پر آپ کو جیادہ اوتپردھم دیتی ہے اس کی بجار پربھاؤ آپ کو اچھے ملیں گے اگر آپ اگست کے مہنے میں لگاتے ہیں تو عدکتر دیکھائیے جاتا ہے کہ اگست کے مہنے پر ہم جو ہے لمبی فیصلوں کو لگاتے ہیں اگر آپ چھوٹی فیصل کی بات کریں جو بھنڈی کی جیسی فیصل ہے جن پر ہمیں لاغت بھی کم آتی ہے اس پر جو ہے توڑائی کا تھوڑا سا خرچہ آتا ہے انیتیس میں زیادہ خرچہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ملچنگ لگاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں لگاتے تو بھی ٹھیک ہے اس ٹیک میں اس میں لگتی نہیں ہے تو آپ بھنڈی کی فیصل لگا کر اچھا خاصانوں پر آپ کم آ سکتے ہیں اگر آپ اگست کی مہنے میں لگاتے ہیں تو بجار پر بھاؤ اس کی آپ کو تیس روپے کیجی سے اوپر ہی ملنے والے ہیں دوسری فیصل کی اگم بات کریں دوسری فیصل دوستو مرچ ہری مرچ ہری مرچ ویسے تو ہم جولائی کی مہنے سے لگانے سٹرٹ کر دیتے ہیں لیکن ہوتا بھائی ہے کہ جب آپ اگیتی لگاتے ہیں فیصل کو تو آپ دیکھیں گے اس پر بائرس کی سمجھ سے زیادہ آتی ہے اور فنگس کی سمجھ سے بھی زیادہ آتی ہے جدی آپ مرچ کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں اور اگست کے مہنے دی آپ کرتے ہیں تو آپ یقین مانئے آپ اس کے بجار پر بھاؤ تھوڑے کم ملیں گے لیکن آپ کی فیصل پر روک نہیں آئے گا اور آپ کی جو فیصل ہے اس پر لاغت بھی کم آتی ہے تو آپ چاہے تو ہری مرچ کے کھیتی بھی کر سکتے ہیں بجار پر بھاؤ جو امید ہے ہمیں مل سکتی ہے وہ تیس روپے کے جیسے اوپر ہی مل سکتی ہے آپ کو اس کے بعد ہم دیکھیں تیسری فیصل کو تیسری فیصل تو پھول گووی پھول گووی آپ دیکھیں گے ریکارڈ اٹھا کر تو آپ کو جو ہے لگبہ اکٹومر کے مہنے میں آپ کو پھول گووی جو ریٹ ہے وہ تیس روپے کے جیسے اوپر ہی ملنے والے ہیں تیس روپے چالیس روپے پچاس روپے جیسی فیصل کی ڈیمانڈ اگر زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو ریٹ زیادہ ملتے ہیں اور فیصل کتنی چلتی ہے کسانو کی ایک بات یہ بھی ہے دیکھیں لگباری پر اتنا ڈپینڈ نہیں کرتا ہے لیکن آپ کی فیصل جو کسانہ نے لگائی ہے پر کیسی چلتی ہے موصب کا کیسا پر ہو رہتا ہے بارس کیسی ہوتی اس کی ادھار پر گووی کی فیصل کی جو ریٹ ہے وہ ترے ہوتی ہیں ادھیک تر دیکھائیے جاتا ہے کہ جو بھی فیصل اگر اس کے مہنے میں ٹی پی ہوتی ہے اس کی جو باجار پر بہاو ہے ہم کو جو ہے چالیس روپے کیلے سے اوپری ملتے ہیں پھول گووی پر اسٹیکنگ کا خرچہ نہیں ہے آپ کو صرف دھیان یہ رکھنا ہے کہ برسات کی سمیہ پر فنگس کی سمیہیں تھوڑی زیادہ آتی ہے اور جل بھراو کی سیدھی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ یہ سنتولان منا کے چلتے ہیں کہ آپ کے کھیت پر پانی جو ہے زیادہ نہیں رکھتا ہے دیکھیں جل بھراو کی سمیہیں نہیں آتی ہے اور فنگس کیلئے آپ جیدی فنگی سیدھ کا سمیہ سمیہ پر اسمال کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کے جو فنگس کیلئے آپ کو اچھے ہی ملے گی اس کے بعد ہم بات کریں چونتی فنگس کی چونتی فنگس کیلئے سملا مرچ سملا مرچ بھی ادھیک تر کے سان بھائی جو ہے وہ جلائی کی مہنے میں لگاتے ہیں لیکن بہی بات ہے کہ سملا مرچ جو جلائی کی مہنے میں لگائی جاتی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سملا مرچ جو ہے سب سے زیادہ لاغید والی فنگس کیلئے اور اس پر جو پروہ پڑھتا ہے اور تھوڑا فنگس کی سمسے بھی اس میں آتی ہے اور تھوڑا فنگس یہ تب زیادہ آتے ہیں جب تیمپریچر ہائی ہو ایسی اسیتی جو ہے جب بھی ہم جلائی کی مہنے لگاتے ہیں ہماری فسل کو تو وہ اسیتی ہماری بنتی ہے اس لئے یہ آپ اگرس کے مہنے میں سملا مرچ کو یادی ٹی پی کرتے ہیں اس کی روپائی کرتے ہیں تو وہ جو ہے ان ساری سمسے سے دور ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گے اس میں اترادہ بھی آپ کو اچھا ملے گا آپ کو جو اسپری ہے مجھے سے مہنے پانچ اسپری کر رہے تھے مہینے میں تو آپ کو چاری اسپری پر کام چل جاتا ہے تین ہی اسپری پر آپ کا کام چل جاتا ہے آپ کو اسپری لاغت کم لگا نہیں ہوتی باجار پر اگر بھاو کی ہم بات کریں تو لاغ بھاو چالیس روپہ کے لئے سے اوپر ہی آپ کو سملا مرچ کی بھاو ملنے والے ہیں اور آپ کی جو فصل ہے وہ لمبی چلے گی تھپس کی سمجھ سے تھوڑی کام آئے گی پھر آپ کی سمجھ سے کام آتی ہے وہ ہے جو آپ کا ٹیمپریچر تھوڑا ہائی ہو جاتا ہے نومر کے ملے میں پھر ٹھنڈ جیسے ہی آتی ہے تو پھر تھپس کا جو سمجھ جائے وہ آپ کی پھر کام ہو جاتی ہے اس لئے آپ چاہتے ہیں سملا مرچ کی گیتی بھی اگرس کے ملنے میں کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے آخری فصل دوستوں اور بہت ہی مہتپورن فضال ہے اور آگست کا مہنہ اس کے لئے بہت ہی مہتپورن ہے میں آپ کو پہلے سے ہی بتاتے جاتا ہوں کہ ٹیمپریچر ہی آپ کو لڑانا ہے تو آگست کے مہنے آپ اس کی ربائی کریں آگست کے مہنے جب آپ ربائی کرتے ہیں ٹیمپریچر کی تو اس میں فنگس میں جو سمجھیں آتی ہیں ارلی بلائٹ، لیٹ بلائٹ اور بیکٹریلی بلائٹ یہ تین درکہ کی جو بلائٹیں ہیں آپ بھی ایکیل مانیے آپ کی پچاس پرشنٹ جو بیماریاں ہیں وہ آگست میں ٹی پی کرنے سے ہی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس سمعے پر اگر آپ دیکھیں تو تاپمان جو ہے تھوڑا کم ہو جاتا ہے آدرتہ جو ہے جہدہ رہتی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ فنگس کے لئے اگر انکول سمجھ نہیں رہے گا تو فنگس ہوتا نہیں آتا ہے تو آگست آتے تک آپ کی جو اس ستی ہے ٹی مہنٹہ کی بہت بڑیا بن جاتی ہے اور اگست کا لگایا ہو جو ٹی مہنٹہ ہے بھائے آپ چاہیں تو مارچ اپریل تک اسے چلا سکتے ہیں ہم ادھیک تر چلاتے ہیں لیکن یہ دی ہم اسے جولائی میں لگاتے ہیں جن میں لگاتے ہیں تو بھائی جو ٹی مہنٹہ ہے آپ کا دسمبر تک ہی چل پاتا ہے جدہ سے جدہ یہ دی آپ کو ٹی مہنٹہ کو لمبے سمجھے تک چلانا ہے سرکشت طریقے سے چلانا ہے اگست کا مہنٹہ بہت ہی بڑی ہے باجار پر بھائی جو آپ کو اچھے ملیں گے کیونکہ یہ ہے ٹی مٹر ہے جو ہے اکٹومبر کے مہنٹے میں آپ کا نکلے گا اور اکٹومبر کے مہنٹے میں دیکھیں تو باجار کے بھائی جو ہے اچھے ملتے ہیں حادث امبر آتے تک یہ بھائی جو آپ کو کم ہو جاتے ہیں اب ہم جانتے ہیں بیل بھرگی فصلوں کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ پانچ فصلیں بتائی ہیں جو جانے گا کہ وہ دی ہیں یہ دی پرسند آئے تو بیڑی کو لائک جرور کریں اور چینل پہلی بھائی چینل کو سسکیب جرور کریں بیل بھرگی فصلوں سے پہلی فصل ہے دوستوں کھیرہ کھیرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ کھیرہ جو ہمارا درگا اس طرح کے سمیحے میں گڑیس اس طرح کے سمیحے میں دیپا بھائی کی سمیحے میں لیے نکلتا ہے تو آپ کو باجار پر بھائی اچھے ملتے ہیں اس لئے آپ اگر کھیرے کی فصل کو لگاتے ہیں اس لئے آپ کو کھیرے کی فصل کو بھی لگا سکتے ہیں دوسری فصل ہے لوکی ابھی جو کسانوں نے اگیتی لوگو ہی لگائی تھی جولائی کے مہنے میں جون کے مہنے میں مائی کے مہنے میں وہ جو فصل ہے آپ کی اب ایک مہنے کے بعد جو ہے سمات ہو جاتی ہے اس لئے بھی کیونکی برسات پر یہ بیل بھرگی فصل زیادہ نہیں چل پاتی ہیں خاص کر اگیتی والی اب ابھی آپ اکٹومبر کے مہنے لاشٹ ٹومبر تک ہم بات کر رہے ہیں لاشٹ اکٹومبر تک یدی آپ لوگو کی فصل کو لگاتے ہیں تو آپ یقین مہنے آپ کی جو فصل ہے وہ لگ بیچے لیں گے بجار پر بھاؤ بھی اس کے اچھے ملیں گے کیونکی یہ جو آگیتی لوگو ہی ہے سمات ہو جاتی ہے تو بجار پر بھاؤ اس کے اچھے ملیں گے آپ چاہتے لوگو کی فصل کو بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہماری تیسری فصل ہے کریلا کریلا بھی ایک ایسی فصل ہے جو کی بجار پر بھاؤ کو اچھے دیتی ہے وائرس کی سمسیہ کی کام ہو جاتی ہے کیونکی تاپ مان اس کے انکول رہتا ہے تو آپ چاہتے لوگو کی فصل کو لگا سکتے ہیں بجار پر بھاؤ اس کے اچھے ملیں گے آپ کو چونتی فصل ہے گل کی گل کی بھی بیلیورگی فصل ہے اس کے لیے بھی اگست کا محنہ بہت ہی بڑیا ہے آپ چاہتے لوگو بھی لگا سکتے ہیں اس پر بھی جو سمسیان آتی ہیں ڈاؤنی ملڈی پاوڈر ملڈی کی بھی بھی آپ کے کام آتی ہیں دیسی جو پر بھٹی ہوتی ہے یہ سائج کی آتی ہے کی وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو آپ اگر بینز کو لگاتے ہیں تو جو پرانی بینز سے بہت سامت ہو چوئے ہوتی ہیں آپ کو آنے والے سمیت پر بینز کی جو بھاؤں آپ کو اچھے ملیں گے آپ چاہتے ہیں بینز کی کیتے بھی اس سمیت پر کر سکتے ہیں اس ٹیکنگ کیا ہو سکتا آپ کو کسی بھی بیلیورگی فصل پر کر نہیں پڑے گی بینہ اس ٹیکنگ کے اس سمیت پر آپ کیسی بھی بیلیورگی فصل کو نہ کریں اب ہم جانتے ہیں ہماری دو فصلیں جو کی بونس ٹکس ہے آپ کے لیے اگر آپ اسے لگاتے ہیں تو کم سمیت پر زیادہ منافع کی آپ کی چانس بڑھ جاتی ہیں اگر جان کر یہ پسند آئی وقت تک تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ان فصلے میں دیکھیں تو دھنیا اور پالک دھنیا اور پالک دونوں ایسی فصلے ہیں جو کی پتے دار ہیں کم سمیت پر آپ کو اچھا منافع دیتی ہیں ریٹ تو آپ کو ملنے ہی والے ہیں سمیت پر ہی کم لگتا ہے اس پر اور اگرس کے مینے میں یہ دی آپ کا جمین کھالی ہے اور آپ کو جو ہے اکٹومبر کے مینے میں کوئی فصل لگانی ہے آپ نے سوچا ہے ایسا کہ ہم ابھی برسان پر ہمیں سمیت نکالنا ہے اور ہمیں دو پیسے بچ جائیں تو آپ جو ہے دھنیا اور پالک کی فصل کو بیٹ پر لگا لیں بیٹ پر لگانا پڑے گا یہ دی آپ کے جمین پر چل بھراو کی سمسیا ہے تو ہاں جل بھراو کی سمسیا نہیں ہے آپ کیسی جمین نہیں ہے کہ جہاں پر پانی نہ بھرتا ہو گھرگری مٹی والی ہے تو پھر آپ جو ہے جمین پھلیٹ میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن جن ایریوں پر جل بھراو کی سمسیا ہے اور اس طریقے کی جمینیں نہیں ہیں کہ آپ برسان پر کاسٹ کر سکے تو بیٹ اگر آپ نے بنایا ہوا ہے دھنیا اور پالا کا کارپ لگاتے ہیں تو وہ جو فصل آپ کی سرکشت فصل ہوتی ہے اس کے بیٹ اگر فصل دیکھنے میں اچھی رہے گی خاص کر پتھی دار سبجے کی ہم بات کریں کہ پتھی دار سبجے جتنے ہی بھی ہوتی ہیں یدی وہ دیکھنے میں اچھی رہیں گی تو اس کے بیٹ اگر فصل پیلی دیکھائی دیتی ہے گلی ہوئی دیکھائی دیتی ہے تو آپ کو بیٹ اگر فصل پیلی دیکھائی دیکھائی دیتی ہے تو آپ کو بیٹ اگر فصل پیلی دیکھائی 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 ہے جو کے کھیرا ورگی ہیں یعنی کی بیل ورگی ہیں اور دو پسلیں آپ کو ایسی پتہ ہی ہیں جو کی پتہ دار ہیں کم سمائے پر آپ کو اچھا مناپا دیتی ہیں اگر جنگاری پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک جلد کریں پہلی ویڈیو چینل کو سسکر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے جنگاری ساتھتا کم سکار جہن جے کسان جے جوا